اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عزیز طلابہ اکرام امید ہے آپ خیالیت سے ہوں گے آپ کو مدرسہ ڈاٹ پی کے میں خوش آمدید بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام اور جدید سیاسی معاشرتی افکار جو کہ ام اسلامیات کا پرچہ ہے جس کا سبق نمبر چھپن آج ہم زیر بحث لے کر آئیں گے آج کے سبق کا عنوان ہوگا اسلام اور اجتماعیت آج کے سبق شروع کرنے سے قبل غزشتہ سبق کا خلاصہ دہرہ لیتے ہیں اور یہ جان لیتے ہیں کہ غزشتہ سبق میں ہم نے کون سے چیزیں سیکھنے کی اور سمجھنے کی کوشش کی غزشتہ سبق میں جو چیزیں ہم نے سیکھنے کی اور سمجھنے کی کوشش کی اس کا عنوان تھا اسلام کا معاشرتی نظام اس عنوان کے تحت ہم نے چند ایک چیزیں سمجھنے کی اور جاننے کی کوشش کی خزشتہ سبق میں ہم نے اس عنوان کے تحت سب سے پہلے اسلامی معاشرت سے کیا مراد ہے یہ جاننے کی کوشش کی اور دوسرے نمبر پر اسلام کے معاشرتی نظام کی خصوصیات کیا ہیں یہ چند ایک چیزیں جاننے کی کوشش کی آج کے سبق میں جو چیزیں ہم پڑھیں گے اس کا عنوان ہوگا اسلام اور اجتماعیت آج کے سبق میں اس عنوان کے تحت ہم سب سے پہلے اجتماع کا جو معنی اور مفہوم ہے وہ جاننے کی کوشش کریں گے دوسرے نمبر پر اجتماعیت کی اہمیت قرآن اور احادیث کی روشنے میں کیا ہے وہ سمجھنے کی کوشش کریں گے اور پھر اس کے بعد اجتماعیت کی اہمیت اور افادیت کیا ہے اس کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے اور آخر پر اسلامی اجتماعیت کی بنیادے کیا ہیں وہ جاننے کی کوشش کریں گے عزیز صلوہ اکرام بات اگر ہم اجتماع کا معنی اور مفہومتی کریں تو اجتماع کا معنی یہ بنتا ہے کہ کسی بھی چیز کو جمع کرنا کیونکہ اجتماع کا لفظ جمعہ سے معخوب ہے اور جمعہ کے لفظ سے آپ اس بات کو سمجھ چکے ہوں گے کہ جمعہ کا مطلب ہوتا ہے جمع کرنا تو کسی چیز کو اکٹھا کرنا جمع کرنا یہ اس کا بنیادی طور پر مطلب ہے تو اس اعتبار سے اس کا مطلب بنتا ہے کسی بھی چیز کو جمع کرنا وہ کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے جب ہم اس کو جمع کریں گے تو وہ اس معنی میں اور اس مفہوم میں ہم اس لفظ کو لے سکتے ہیں دوسرا اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ لوگوں کو جمع کرنا جو پہلا مفہوم ہے کسی چیز کو جمع کرنا اس کے بارے میں ابن فارس راہی مولدہ نے لکھا ہے کہ جمعہ تو شیعہ جمعہ میں نے چیز کو جمع کیا مکمل جمع کرنا یعنی کسی بھی چیز کو جمع کرنا اس پر جمعہ کا لفظ بولا جا سکتا ہے اور کسی قوم کے لوگوں کا اجتماع تو اس سے یہ بھی مراد ہے لوگوں کو جمع کرنا اگر ہم اسطلاحی طور پر اس کا مفہوم سمجھے تو وہ یوں بنتا ہے مسلمانوں کا اتفاق و اتحاد اس طرح ہو جانا کہ ان کا ہر فرد دوسرے فرد کے اتنا قریب ہو جائے کہ ان کے درمیان کسی قسم کا خلا اور خلیج باقی نہ رہے تو اسے شریعت میں اجتماع کہتے ہیں اس تعریف کے مطابق مراد یہ ہے کہ مسلمانوں کا باہم مل جانا اتفاق کر لینا اتحاد ہو جانا ان کے جو مسائل ہیں یا آپس میں جو تعلقات ہیں وہ ان کا نفع بھی ایک ہو نقصان بھی ایک ہو جب پوری قوم کا نفع اور نقصان ایک ہوتا ہے تو یہ پوری قوم کے جمع ہو جانے کو ہم اجتماع کہتے ہیں عزیز صلی اللہ علیہ وآکرام آگے ہم دیکھتے ہیں کہ اجتماع کی اہمیت کیا ہے سب سے پہلے ہم اجتماع کی اہمیت قرآن مجید کی روشنی میں دیکھیں گے اس کے بعد ہم احادیث کی روشنی میں دیکھیں گے اگر ہم قرآن مجید کا مطالعہ کریں تو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بہت زیادہ اہمیت بیان کی ہے اجتماع کی اور لوگوں کے جمع ہو جانے کی لوگوں کے ایک رسی کو پکڑ لینے کی جیسا کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور فرقوں میں تقسیم نہ ہو جاؤ تو اس آیت سے لوگوں کے ایک جگہ پہ اتفاق اور اتحاد کو اللہ رب العزت نے بڑے ہی احسن انداز میں لوگوں کو سمجھایا اور ایک رسی سے تشبیح دی اللہ کی رسی کو تھام کے رکھو اللہ کی رسی کو مر چھوڑنا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رسی کی وضاحت کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَحَبْلُ اللَّهِ الْمَتِينَ یہ قرآن مجید جو ہے یہ اللہ کی مضبوط رسی ہے اسی طرح اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اجتماعیت کے حوالے سے کچھ یوں اشارت فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اِنَّمَ الْمُؤْمِنُونَ اِخْوَةِ کہ مومن جو ہیں وہ آپس میں بھائی بھائی ہیں فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ اور ان بھائیوں کے درمیان آپس میں صلح کرواؤ اب اس آیت کا پسے منظر کچھ یوں ہے کہ یہ آیت سورة الحجرات کی ہے اور اس آیت میں اللہ رب العزت پیجے یہ بیان فرما رہے ہیں کہ اگر مسلمانوں کے دو گروہ آپس میں جگڑ پڑھیں کوئی مسئالہ پیدا ہو جائے تو مومن جو ہیں یہ آپس میں بھائی بھائی ہیں ان کی پھر بھی صلح کروانی ہے یہاں سے بھی اجتماعیت ملجل کا رہنا اور اکٹھے بہچارہ اخوت یہ ساری چیزیں یہاں سے سمجھ آ رہی ہیں کہ اللہ رب العزت نے اس کو کس قدر اہمیت اور فغیلت دی ہے اب آگے ہم دیکھتے ہیں لی حدیث مبارکہ میں اس کے حوالے سے ہمیں کیا رہنمائی ملتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ روایت ہے جس کو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں وہ بیان کرتے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رحم کرنے والوں پر رحمان بھی رحم کرتا ہے تم لوگ زمین والوں پر رحم کرو تم پر آسمان والا رحم کرے گا جو زمین میں ہے تم ان پر رحم کرو تم ان کے ساتھ اپنے تعلق کو درست کرو ان کے ساتھ اچھائی سے بیش آؤ ان کے ساتھ اچھا برطاو کرو آسمان والا تم پر بھی رحم کرے گا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ جو رحم ہے نا رحمت ہے یہ رحمان سے لفظ مشتق ہے رحم کا لفظ رحمان سے نکلا ہے جو رحم کرتا ہے شفقت کرتا ہے اس کو جوڑتا ہے رشتے داری بناتا ہے تعلق کو توڑتا نہیں ہے جو تعلق کو توڑتا ہے وہ اللہ کو بالکل بھی پسند نہیں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو جوڑتا ہے اللہ رب العزت اس کو جوڑتے ہیں اس کی خوشیوں کو تعلقات کو اللہ رب العزت اس کے لئے آسانیاں پیدا کرتے ہیں اور جو اس تعلق کو رشتے داری کو رحم کو چھوڑ دیتا ہے اس کو توڑ دیتا ہے اللہ رب العزت اس کو توڑ دیتے ہیں یہ روایت ہم نے لی ہے اس سنن لتری مزی سے اس روایت کا نمبر ہے دو ہزار ساٹھ نمبر اور دیگر کئی مکتبات میں اور کتب میں اس کا نمبر ایک ہزار نو سو چوبیس بھی لکھا گیا ہے آگے ہم دیکھتے ہیں جی اجتماعیت کی اہمیت اور افادیت کیا ہے اجتماعیت کی اہمیت اور افادیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں نظام میں عبادت کی روح جو ہے وہ اجتماعیت ہے اسلام مسلمانوں کو نظم و اتحاد کے ساتھ زماتی زندگی گزارنے کی تعلیم دیتا ہے وہ انتشار اور خود سرائی کو کتان برداشت نہیں کرتا اس لیے اس نے نظام میں عبادت کی روح اجتماعیت اور شرازہ بندی پر رکھی ہے تاکہ مسلمان ایک مرکز سے مبستہ رہیں اور کیجئے کہ نمازیں ہر شخص تنہا تنہا بھی ادا کر سکتا ہے بلکہ یہ طریقہ غیاء اور نمود سے محفوظ اور اخلاص و للاحیت سے قریب تر ہے لیکن پنج وقتہ نمازوں کے لیے جماعت کو واجب قرار دیا جمعہ اور عیدین کے لیے گاؤں کی بڑی جامع مسجد اور عید گاہ میں اکٹھے ہو کر ایک امام کے پیچھے بھا جماعت نماز ادا کرنے کو لازم قرار دیا تاکہ مسلمانوں کے اندر برادرانہ مساوات کی تربیت دی جا سکے دلوں میں اتحاد اور ہم آنگی کے جذبہ کو فروغ مل سکے اسی طرح اجتماعیت کی اہمیت یہ ہے کہ معاشرے کی اصلاح ہو انفرادی زندگی میں اللہ کا تقوہ اختیار کرنے یعنی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنے کے لیے صادقین کی صحبت سے استفادہ ضروری ہے اگر آدمی اکیلے زندگی بسر کر رہا ہے تو کون اس کی اصلاح کرے گا اجتماعی زندگی کی یہ برکت ہوتی ہے کہ جو ساتھ رہنے والے ہیں وہ خامیوں کی اصلاح کر دیتے ہیں اس طرح انسان کا تذکیہ ہوتا رہتا ہے اسی طرح اجتماعیت کی اہمیت یہ ہے کہ مظلوم کی دھادرسی عام دین اور دنیاوی مسالح کا حصول اسلامی اجتماعیت یا خلافت کا اولین مقصر ہے اس لیے امام پر لازم ہوگا کبھی عیدین اور جمعہ کی نمازیں قائم کرے لوگوں کے معاملات کی نگرانی کرے عدالتیں قائم کرے مظلوم کی پریادرسی کرے اور اگر کوئی لاوارث ہے تو اس کی سرپرسفی بھی کرے اس طرح دین کے اکثر احکام تقاضہ کرتے ہیں کہ اجتماعیت قائم ہو اس کے بغیر آدھی شریعت متروک ہو جاتی ہے اور صرف آدھی شریعت پر عمل ممکن رہ جاتا ہے اسی طرح اجتماعیت کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگا لیں کہ فتنہ اور فساد کا انصداد اگر کرنا ہو تو تب دی معاشرے کو متحد اور متفق ہونا پڑے گا فتنہ اور فساد کا انصداد سرحدوں کی افاظت دشمنوں کا مقابلہ اجتماعیت کے بغیر ممکن ہی نہیں ہو سکتا اسی طرح مستحقم معاشرے کی بنیاد جو ہے وہ اجتماعیت پہ ہے مستحقم معاشرے کے لیے ضروری ہے کہ افراد ملک الجل کر رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ گئے تو اس وقت ایک مستحقم معاشرے کی بنیاد کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اخوت اور بائی چارہ قائم کیا میسا کے مدینہ ہوا وہ جس میں مہاجرین اور انصار آپس میں بھائی بھائی بن گئے اور اس سے بنیاد پہ ایک کامیاب اور مستحقم معاشرہ تشکیل پایا گیا اسی طرح اتفاق اور اتحاد جو ہے اس کے لیے بھی اجتماعیت ضروری ہے اسلام ساری انسانیت کا دین ہے اسلام کا جو مطمئن نظر ہے وہ انسانیت کی شرازہ بندی بھی ہے اسلامی اجتماعیت کا ایک مقصد یہ قرار دیا جاتا ہے کہ لوگ الگ الگ روح کی شکل میں زندگی گزارنے کی بجائے ایک وحدت بن کر زندگی گزارے یہی وجہ ہے کہ دین میں اختلاف و نزا کو ناپسند کیا گیا ہے اور اتحاد و اتفاق پر بہت زیادہ زور دیا گیا ہے آگے ہم دیکھتے ہیں جی اسلامی اجتماعیت کی بنیادے کیا ہے اسلامی اجتماعیت کی پہلی بنیاد یہ ہے کہ اتات امیر کوئی بھی صاحب اقل اس بات سے انکان نہیں کر سکتا کہ انسان ایک سماجی مخلوق ہے اس کی ضروریات دوسروں سے اس قدر مربوط ہے کہ وہ تنہا زندگی گزارنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا لہٰذا اجتماعیت اس کی ایک فطری ضرورت ہے ظاہر ہے اس کو چلانے کے لئے لازمن ایک نظام ہونا چاہئے اس وجہ سے شریعت اسلامیہ میں اجتماعیت کو تعلق کو واضح اخکام اور تعلیمات کے ذریعے دین اسلام نے مزین فرمایا اللہ رب العزت فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایوہ اللہین آمنوا اتعوا اللہ و اتعوا الرسول و اولی الامری منکم ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کی اور جو اولی الامر ہیں حکومت والے جو امیر تم پر مقرر کیے گئے ہیں ان کی اطاعت اور فرما برداری کرو اسی طرح جو دوسری بنیاد ہے وہ نصیحت اور خیر خواہی ہے جب معاشرے کی بنیاد رکھی جائے گی اجتماع کیا جائے گا تو پھر ہر کسی کی خیر خواہی پہلو کو ڈونڈا جائے گا اسلامی اجتماعیت جن بنیادوں پر قائم ہوتی ہے ان میں سے یہ بنیادی طور پر نصیحت اور خیر خواہی شامل ہے اور اس کا تعلق امیر اور معمور دونوں سے ہے امیر پر لازم ہے کہ وہ اپنی امارت کے لوگوں پر ظلم و سطن کا ذریعہ آنا بنے اور جو معمور ہیں ان پر بھی لازم ہے کہ وہ اچھے کاموں میں اپنے امیر کی اطاعت کرتے رہیں اسی طرح اجتماعیت کی بنیاد عدل کا قیام ہے اسلامی اجتماعیت کی ایک بنیاد عدل کا قیام بھی ہے کسی بھی اجتماعیت کو باقی رکھنے کے لیے عدل ایک بنیادی پتھر ہے اس کے بغیر کوئی اجتماعیت وجود میں آ سکتی ہے اور نہ ہی دیر تک قائم رہ سکتی ہے یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اسلام میں عدل کو انتہائی اہمیت دی ہے اور حکم دیا ہے اِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْ وَالْإِحْسَانِ آگے مشاورت یہ بھی اجتماعیت کی بنیاد ہے مشورہ یا مشاورت کے معنی ایک دوسرے کی رائے جاننے کے ہیں وزشتہ اسباب میں ہم مشورے کے حوالے سے جو شورہ کے حوالے سے کئی چیزیں سمجھ بھی چکے ہیں پڑھ چکے ہیں تو اسلامی اجتماعیت کی بنیادیں جو ہیں ان بنیادوں میں سے ایک بنیاد مشاورت بھی ہے ہم اپنے آج کے سبق کا خلاصہ دیکھ لیتے ہیں آج کے سبق میں جو چیزیں ہم نے پڑھی اس کا عنوان تھا اسلام اور اجتماعیت سب سے پہلے ہم نے اجتماع کا معنی اور مفہوم کیا ہے وہ جاننے کی کوشش کی پھر اجتماعیت کی اہمیت قرآن و حدیث سے سمجھنے کی کوشش کی اس کے بعد اجتماعیت کی اہمیت و افادیت اور آخر پہ اسلامی اجتماعیت کی بنیادیں کیا ہیں وہ جاننے کی کوشش کی اگلے سبق میں انشاءاللہ العزیز جو چیز ہم پڑھیں گے اس کا عنوان ہوگا معاشرتی انتشار کی وجوہات اور اس کا حل کیا ہے اس عنوان کے تحت سب سے پہلے ہم معاشرتی انتشار کے اسباب جاننے کی کوشش کریں گے پھر معاشرے میں اجتماعیت کے قیام کے لیے جو تجاویز ہیں وہ ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے اگلے سبق سے پہلے آپ یہ سوال حل کریں سوال یہ ہے کہ معاشرے کی بقاہ کے لیے اجتماعیت کا کردار کیسا ہے اس سوال کو حل کریں اور دلائل کے ساتھ مزین کرنے کی کوشش کریں تب تک کے لیے اللہ حافظ اپنا خیال رکھیے گا